اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ سب کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے وقت نکالا اللہ پاک آپ کو زیادہ خیر تا فرمائے آمین تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں انجر محمد اور انجر صاحب کے حوالے سے کچھ ویڈیو سوچل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ وائرل ہیں جس کے دکھایا جا رہا ہے انجر محمد اور انجر صاحب اپنی ٹیم کے ہمارا اپنے ایک دوست سے گھر دعوت کے اوپر جاتے ہیں اور وہ کافی بڑی دعوت ہے اور وہاں پر کافی خوشکبار محول بنا جس کو کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کیا گیا اور اس کے بعد پھر اپلوڈ بھی کیا گیا تو اس دعوت کے بعد سے کچھ کلپس میں آپ کو دکھا آئیتا ہوں یہ آپ دیکھیں ذرا شکریہ دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ آج سے کوئی دن پہلے مفید آرہ محسوس صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ دیوبند ایک فرقہ نہیں ہے دیوبندیوں کے علاوہ جو باقی ہیں نا وہ سارے سارے فرقی ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں اور انہوں نے بینہ نام لیے اہل دیس کو ٹارٹ کیا تھا کہ بھئی پہلے ان کی مساجے موجود تھیں ان کے مدرسے بنے ہیں ہمارا تو بعد میں کام سارا چلا ہے دوسری ویڈیو سے اہل دیسوں کا ایک چینل ہے نا سٹوڈیو جہاں پر مختلف جو اہل دیس علماء کرام ہیں ان کی رائے رکھی جاتی ہے اور پورا آپ سمجھ کے کوالٹی کونٹنٹ وہاں پر وہ اپروڈ کرتے ہیں اپنے اہل دیس مسئلہ کے حوالے سے تو وہاں پر ایک ویڈیو آپ پڑھ ہوئی جہاں پر انہوں نے مفیت آرمسو صاحب کو ڈیٹیل جواب دیا مصطفیٰ کی ہر ہر بات کا رد کیا اور ایکسپوز کیا کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ آپ ہی جواب بہت بڑا فرقہ ہیں اور اس کے علاوہ آپ امام حنیفہ کے اتنے بڑے اندھے مقلد ہو کہ قرآن و حدیث ایک طرف آ جائے اور ایک طرف امام حنیفہ کول آ جائے مفید موضوع ہے کہ دیوبند ایک فرقہ ہے یا نہیں مولانا تارمسو صاحب اگر آپ فرقے کی تعریف جانتے ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایسی بڑھ ناہاک تھے اور اس سے بھی بڑھ کر کے ظلم اگر آپ فرقے کی تعریف یا تو جانتے ہیں لیکن آپ نے دیدہ دنستہ آوان کو دھوکہ دیا فرقہ کہتے ہیں جو فرقہ ہے یہ لفظ بنایا تفریق سے جس کا منت ہے نکل جانا جو اپنی اصل سے نکل جائے مفتی صاحب مسلمان کی اصل قرآن اور سنت ہے مجھے اب ایمان سے بتائیے اب کس مسئلے کے اندر قرآن اور سنت پر کھڑے ہیں آپ یہ اگر بات عقیدے کی کروں یہ بات آگے میں انشاءاللہ یہ بھی میں نے کرنی ہے بات کہ آپ عقیدے کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہیں آپ ماتوریدی اور اشعریت کے نام پر جامعیت پر کھڑے ہیں اگر بات عبادات کی کروں تو آپ تقلید امام حنیفہ میں اس قدر متعصف واقع ہوئے ہیں کہ اصول کرکی قائدہ نمبر اٹھائیس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے اگر عربی نہیں آتی تو مولانا منظور مینگل صاحب کی کتاب توفت المناظر اس کے اندر تقلید کے عنوان پر جو مناظرہ عوان کو سکھایا ہے ذرا اس کو اٹھا لیجئے گا اور اس کے اندر جو اترازات ہیں مسئلہ کے دیوبند پر اور مفتی وہ جو مولانا منظور مینگل صاحب کے کلم سے درج ہیں آپ وہ ضرور پڑھ دیجئے گا ان کے اندر باقیدہ درج ہے کہ آپ کا یہ بنیادی اصول ہے ایک طرف قرآن آجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آجائے مدے مقابل امام ابو نفا پر قول آجائے آپ قرآن بھی چھوڑ دیں گے رسول اللہ یہ دیس بھی چھوڑ دیں گے قول ایک امام نہیں چھوڑیں گے اب مجھے امام سے بتائیے صریح قرآن حدیث چھوڑ کر کے آپ جو ہیں وہ غالی تقلید کا اظہار کریں آپ نصوص کا انکار کریں اور تیسے نمبر پر عبادات کے بعد سلوک و تذکیہ کی بات کریں تو آپ معاجر مکی صاحب جو ہیں اس کے پیروکار ہیں جو بطرین جو ہے گمراہ اور شرک میں لتنا ہوا ایک انسان ہے اور جس کی گمراہی شرک میں کوئی دور رائے نہیں ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ باتیں آپ نے چھیڑی ہیں مجبوراں مجھے تھوڑی سی اس بات کے اوپر آپ کی جو ہے وہ عزت افضائی کرنے کا موقع ملہ ہے کہ میں آپ کی تیلم میں تھوڑا اضافہ کر سکوں کہ آپ کا یہ جو خمار ہے آپ کے حقانیت کا ذرا اس کو تھوڑا سا جرار چچے دیں دوں یعنی کہ عمرے پر جاتے ہیں حج پر جاتے ہیں یا پھر دبائی میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر بیٹھ کے بھیک مانی شروع کر دیتے ہیں تو اسی کے واسے دبائی اور سعودیہ نے کافی پہلے اقترامات اٹھائے تھے بندوں کو پکڑا تھا لیکن پھر بھی جاؤ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ باز نہیں آرے تو اب دبائی نے تو آکوپیہ تقریباً تمام ویزے فیلحال جاؤ بند کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو سعودیہ ہے نا انہوں نے بھی اب ایک شرط رکھ دیا کہ جب کوئی پاکستانی سعودیہ عمرہ کرنے کے لیے یا پھر حج کرنے کے لیے آئے گا تو اس کے ویزے کے ساتھ ایک پیپر ہوگا جہاں پر آپ سمجھے کہ اسے پورا ایک طرح کا حلف لیا جائے گا کہ بھئی وہ سعودیہ عمرہ کرنے کے لیے آرہا ہے حج کرنے کے لیے آرہا ہے بھیگ مانگنے کے لیے نہیں آرہا تو یہ سمجھے کہ میرے بھاجر بنو کتنی شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ کتنی جو ایمج ہمارے جہاں پر لوگوں نے وہاں پر جا کے خراب کی ہوئی ہے خیال چلیں ہم دعای کرتے ہیں کہ اللہ پر کیسے لوگوں کو ہدایت دے آمین تو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ پر انچاہت ہے تو انشاءالکرہ کیسے اور ویڈے کے لیے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ